کبھی کمار جی پوچھ رہے ہیں کہ سر نکل کہاں نکلتا ہے اور کیسے نکلوائیں بتائیے سر دیکھئے جمین پروپرٹی جو بھی ہے آپ اس کا اگر نکل نکالنا چاہتے ہیں تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کا نکل نکالنا چاہتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں اگر آپ جمین کا رجسٹری کا نکل نکالنا چاہتے ہیں جہاں پہ رجسٹری ہوتا ہے جو آپ کا رجسٹری آفیس ہے وہاں سے آپ نکل اس کا نکال سکتے ہیں وہاں وہ سارا منسن رہتا ہے اگر آپ کا بہت پرانا یہ مان لیتا ہے کہ ابھی ورطمان میں جو رجسٹری آفیس ہے وہ نیا بنا ہے ایسا ہو سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے تو اس سے پہلے کا اگر آپ کا رجسٹری ہے تو آپ یہ پتا کر لیں کہ اس سے پہلے کا رجسٹری آفیس کہاں تھا مطلب ہو سکتا ہے کہ ابھی نیا رجسٹری آفیس آپ کا بنا ہے تو اس میں جب مان لیتا ہے یہ 2011 میں بنا ہے تو 2011 سے لے کر آگے تک کا سارا رجسٹری کا ڈاکمنٹ نہا ایو لیول ہوگا اور اس سے پہلے کا اگر کہیں آپ کا اور ہوگا تو وہاں سے ہی آپ کو نکالنا پڑے گا تو یہ ہو گیا رجسٹری کا نکل اگر آپ ختیان کا نکل نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو جلا میں ابھی لکھا گار میں جانا ہوگا ابھی لکھ جو ہے جلا ابھی لکھ میں جائیے اور وہاں سے آپ ختیان کا نکل نکال سکتے ہیں جو بھی پرانا نیا آپ ختیان نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کسی کے جمعبندی کا اگر انفارمیشن نکالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کرمچاری کے پاس سے نکال سکتے ہیں یا آپ اپنا جمعبندی کا انفارمیشن نکالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کرمچاری کے پاس سے نکال سکتے ہیں تو اپنا جمعبندی کا بھی انفارمیشن نکال سکتے ہیں تو یہ سارا طریقہ ہوتا ہے جو انفارمیشن نکالنے کا اس کے علاوہ بھی اگر کچھ آپ جاننا چاہتے ہیں تو اب ہمیں کمنٹ کر کے پوچھیں گے تو ہم آپ کو بتانے کا پریاز کریں گے چلے اگلا پوچھن دیکھتے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ مانیور میں ہڑی دوار سے ہوں اور میری اس پستینی جمین جس کا کی ٹائٹل دھاری ہوں اور یہ کھیتی کی جمین ہے اور اس پر کھیتی ہو رہی ہے برطمان میں میں نے اپنا جمین جو ہے پیماس کرائی جو کی موقع پر آدھا بگہ کم ہے جو کی دو بگہ مجھے پر ہے لیکن جمین کا کاغذ کے انسار ڈھائی بگہ ہونے چاہیے جانچ کرنے پر آدھی بگہ دوسرے کسان کے کبجائی ہوئی ہے کافی ورسوں سے ہے اس پر اس کا کبجہ ہے تو کیا میری جمین کو پورا کیا جا سکتا ہے اور کیسے کیونکہ پرساسنک لیبل پر بیفل ہو چکا ہوں مجھے کبجہ نہیں مل رہا ہے میری بھومی کی پوری جو ہے پوری نہیں کرائی جا رہی ہے آپ جو ہے اگر آپ آپ نے لازٹ میں ایک پوائنٹ آپ نے کہا کہ میں پرساسنک لیبل سے بیفل رہا ہوں مطلب پرساسن کے دورہ ان کو کبجہ نہیں کرائے گیا تو اس کے لیے سب سے پہلے دیکھئے اگر یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کیا پرساسن کو ہڑ دوار میں جو ہے یہ پاور دیا گیا ہے کہ وہ جمین اگر کسی بینہ بھیریفکیشن کیے یا آپ مالت ہے کسی کو ایک آبیدن کر دیں گے تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ صرف ایک آبیدن کا آدھار مان کے جمین کا کبجہ مل جائے تو یہ سمبھب نہیں ہے میرا سلاح ہے آپ کو کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو آپ ڈیریکٹ اس کے لیے سیبل میں ہی اپیل کریں وہ زیادہ صحیح رہے گا ٹھیک ہے سیبل کوٹ میں یہ یاچی کا دائر کر دیں کہ آپ کا جمین جو ہے یہ اتنا ہونا چاہیے جو کی اگر طریقے سے دخل کیا ہوا ہے برطوان میں آپ نے اس کا لگان رسید جو بھی سلک ہے وہ بھی آپ کٹا رہے ہیں لیکن جمین کا جو دخل کیا ہوا جمین چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اس کے دورہ جو ہے کوٹ کے دورہ اس بیکتی کو نوٹیس بھیجا جائے گا نوٹیس بھیجنے کے بعد اس بیکتی سے جواب مانگا جائے گا کہ جو وہ یہ صحیح میں وہ دخل کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا ہے یہ ساری باتیں ہیں اور ایک ریپورٹ تیار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سرکاری امین کے دورہ ٹھیک ہے اور وہ ریپورٹ بھی جو ہے کوٹ میں سمیٹ ہوگا اور سمیٹ ہونے کے بعد جو ہے سمیٹ ہوگا اور سمیٹ ہونے کے بعد جو ہے آگے کی پرکریہ ہوتی ہے پھر نرنے کا سمیت آتا ہے تو وہاں سے جب آپ کا ڈگری ہو جائے گا تو پھر آپ کو دخل جو ہے کرا دیا جائے گا اگلا سوال دیکھتے ہیں پوچھ رہے ہیں ہیلو سر نمستے سر میرا نام جو ہے وہ سکندر ہے اور میرے پتا جی تین بھائی تھے میرے پتا جی جو ہے گجر گئے ہیں اب میرے چاچا دو ہیں ان کو جو ہے بولا کی میرے پاپا کا حصہ دے دو انہوں نے دینے سے منع کر دیا اور انہوں نے جمین بھی کچھ جو ہے بیچ دیا ہے میں کافی جو ہے منع بھی کیا لیکن نہیں مانے اب بتائیے کہ سر آپ میں کیا کروں میں اپنے پتا جی کا جو ہے دو دو بیٹا ہے سر پلیز کچھ سولوشن بتائیے مجھے میں آپ کو کافی دن سے فالو کر رہا ہوں دیکھیں میں آپ کو جو ہے سکندر جی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے اگر پتا جی تین بھائی ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے پتا جی ٹھیک ہے گجر گئے ہیں اب چاچا جو ہے دو ہیں وہ ان کو جو ہے بولا کی میرے پاپا کا حصہ دے دو تو انہوں نے اگر منع لیتے ہیں منع کر دیا تو یہ جو آپ یہ سمپتی جو اگر پربت سے آئے ہوئی ہے پیترک سمپتی ہے اس میں سبوں کا سمان ادھیکار ہوتا ہے اور اگر وہ ایسا بول رہے ہیں وہ بیچ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھئے کہ وہ اپنا حصہ ہی صرف بیچ رہے ہیں اس کے لیے سب سے آسان اوپائے اور سب سے کم خرچ والا اوپائے ہم آپ کو بتانے کا پریاز کرتے ہیں آپ کوٹ میں جو ہے پارٹیسن سوٹ دائر کیجئے پارٹیسن سوٹ ہوتا ہے کہ ختیان کے جمین جو بھی ہے جو جو جمعہ میں جمین ہے اس کا ایک بٹوڑا کا نیم ہے تین بھائی میں آپس میں وہ بٹوڑا ہوگا اس میں اگر کوئی جمین اگر مالت ہے کوئی بھائی اپنا حصہ بیچا تو اس کے حصے سے جمین جائے گی تو یہ طریقہ ہے اس میں زیادہ کاؤسٹ بھی کوٹ فی نہیں لگتا ہے وہ پانسو سے بھی کم ہوگا ٹھیک ہے اور فیس ہے وہ آپ وکیل جیسا رکھیں گے اس پر ڈیپین کرتے ہیں جو جیسا وکیل ہیں اس حساب سے ان کا فیس ہے تو آپ اس پر ڈیپین کرتا لیکن یہ ختیان کا بٹوڑا کا ہے آپ کانونن اس کا بٹوڑا کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے ایک طرح سے لائف ٹائم ویلیڈ رہے گا آگے چل کے بھی کوئی طرح کا دکت اس پر نہیں ہوگا اگلا سوال ہے کہ گرام دیوری جو ہے گنج تحصیل ہے نا گیرت گنج جو ہے ڈھوڑی گنج پنچائت میں راستہ کا بھی بات چل رہا سرکاری راستہ ہے اس پر اتی کرمن کیے ہوئے ہیں دیکھیں سرکاری اگر راستہ ہے تو اس کے لئے اس کا نپٹارا کا پاور سیو صاحب کو ہے آپ سیو صاحب سے مل سکتے ہیں اور اس کا نپٹارا کے لئے جو ہے آپ آبیدن کر سکتے ہیں ملتے رہیں گے اگر ایک طرح سے کہیں نہ کہیں اگر وہ اگنور بھی کریں تو پھر بھی آپ ملتے رہیے لیکن ان کو پورا پورا پاور ہے کہ اگر کوئی سرکاری جمین کو قبضہ کیے ہوئے وہ بھی خاص کر کے راستہ کو تو اس پر آرثی کرمن کو ہٹانے کا اگلا سے پیتاجی نے 1975 میں جمین بندوبستی کر آیا تھا لگان رسیت سب ہے میرے پاس 25 سال سے جمین میں گھر بنا کر رہ رہا ہے دوسرا جمین جمین جو دوسرا رہ رہا ہے جمین کا کاغذ تو نہیں ہے ان کے پاس لیکن آدھار کارڈ بوٹر کارڈ بجلی بیل سب ہے ان کے پاس میں یہاں پہ رینٹل کیس کرنا چاہتا ہوں کیا ٹھیک رہے گا دیکھئے یہ لال سوہن جی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ 1975 سے وہ جمین پہ آپ کے نام سے بندوبستی کر آئے ہوا ہے اور 25 سال سے جمین پہ گھر بنا کر رہ رہا تو اگر آپ رینٹل کیس کریں گے دیکھئے رینٹ پہ دینے کا لیچ پہ دینے کا بھی کانونی پرکڑیا بنایا ہوا ہے اور آج سے نہیں بنایا ہوا اگر آپ پرکڑیا کو فالو کرتے ہیں تب ہی آپ اس پہ کیس کو آدھار بنا سکتے ہیں نہیں اگر آپ اس کو فالو نہیں کیے تو ایک سمجھا ہوتی ہے کہ ایک نگیٹی پوائنٹ ہو گیا ٹھیک ہے ہو سکتا ایک لیکن آپ کے پاس ایک مائنس پوائنٹ یہ ہے جمین وہ یوز کر رہا تو وہ آپ کے پاس کوئی بھی پکتہ رینٹ بھی نہیں ہے اگر ہے تو پھر مان لیتے ہیں آگے کی کاربائی کیا جا سکتا ہے رینٹ کے ادھار پر دوسرا ہے کہ اگر آپ کا بندوبست ہے تو اور لمبے سمجھ سے اگر وہ رہ پچیس سال سے رہ تو آپ اس کے لئے سیبل میں جا سکتے ہیں اور وہاں پہ کیس فائل کر سکتے کہ آپ کا بندوبستی کا جمین ہے جس کو ایک طرح سے عبید طریقے سے جبران طریقے سے گلت طریقے سے اس کو دکھل کیے ہوئے چلیے اگرہ سوال دیکھتے ہیں پوچھے سر میرے دادا جی کے نام سے جمین ہے ختیان بھی ہے جمعبندی نمبر بھی ہے پرچہ بھی ہے لیکن جو رسید 49 سال سے نہیں کٹا ہے اور بلوک میں جب ریجسٹر ٹو دیکھنے گئے تو وہاں پر خاتا نمبر 00 ہے اور خیسرہ نمبر بھی 00 ہے لیکن ریجسٹر ٹو میں میرے دادا جی کے نام ہے اور ختیان میں بھی ترپن ڈسمیل جو ہے جمین لیکن کرمچاری کہتا ہے بلوک میں ہمیں کی جمین نہیں ہے کیا کریں نبندھن میں گئے تو کرمچاری کہتا ہے ریکر فٹ گیا ہے پلیز بتائیے جمین ریجسٹری 1971 کا ہے دیکھئے آپ سب سے پہلے اگر آپ 1971 کا جمین ہے اور آپ نے یہ بولا کہ میرا جمین ختیان میں ہے ختیان میں سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ نے بولا کہ ترپن ڈسمیل ختیان میں ہے تو پھر ریجسٹری جب ریجسٹری کا ختیان بنا دیا گیا ریجسٹری کے کاغج کا اگر ختیان بنا دیا گیا جس سے آپ جمین کھڑی دیا اور اس کو ختیان میں کنفرٹ کر دیا گیا تو ریجسٹری پیپر کا کوئی value اب ہے نہیں ختیان میں آپ کا ترپن ڈسمیل اگر جمین ہے اور وہ اگر نہیں آیا ہے بھیجا گیا ہے جب میرے ختیان میں رکوا یہاں پہ ایویلیبل ہے اور جب وہاں پہ ریجسٹر بھیجا گیا اس میں رکوا جو ہے وہ جیرو جیرو بتا رہا اس کے لئے آپ آویزن کریں گے پرکریا بھیریفائی کیا جائے گا تو وہاں سے صدار سمبھ ہے چلی اگرہ سوال دیکھتے ہیں جس جمین لیے اس کا جو ہے وہاں پہ چاچا گوا ہے اور پھر جو گوا میں اس کا بیٹا یعنی وہ چچرہ بھائی بولتا ہے جمین بیچ دیں گا جب اس پلوٹ کا حصہ ان کو نہیں ملا ہے دیکھ جمین اگر آپ نے مان لیتے جن سے لیا ہے جمین کا داکھل کھاڑی جرور کرا لیں داکھل کھاڑی کرا لیں جمین آپ کے نام سے رسید رہے گا تو جمین کا ریجسٹی ہو نہیں سکتا ہے سب سے پہلا پرکریا تو یہی ہے کہ داکھل کھاڑی نہیں کریں گے اور ان میں سبوں کا نام ہوگا سب ہی ان کے ون کھاڑی کھاڑی اگلا سوال ہے کہ نیا پرانا برابر لیکن جمین پر کھاڑی دوسرا میری جمین جلہ کھاڑی کھاڑی کے آدیس دیا لیکن کھاڑی نہیں مل رہا ہے کھاڑی اگر آپ کھاڑی نہیں مل رہا تو آپ سب سے پہلے جب آدیس دیا گیا ہے تو آپ اس کے لئے سی اور جو تھانا پر بھاری ہیں ان سے مل یہ دو ہیں اگر ان سے آپ مل گے اس کے الاب جو آپ چھتر کے بیدھائی منتری ہیں ان کے پاس سکھائیت لے جائیں کہ آپ کھاڑی آدیس دیا ہوا ہے کھلیکٹر کے پاس لیکن جو تھانا سکھتے ہیں جو راجنیتی بیبھاگ سے جوری لوگ ہیں وہ یہاں پہ ہو سکتے سپورٹ کریں اور بات کریں سی او سے تھانا پر بھاری سے تو آپ کو مدد مل سکھے نہیں تو پھر آگے کی کاربھائی بھی کیا جا سکتا آگے بھی پروس ایبلیبل ہے اگلا سوال ہے ریجسٹری کر کے اور جس نے مکان لیا ہے ان کے بھائی بھی جو ہے وہ پچیس سال سے باہر رہتے ہیں مکان میں آدھا حصہ اپنا بتا رہا ہے جبکہ بھی موقع بٹوارہ سے اپنے حصے کا پلوٹ بی چکا ہے جو سادے کاغج پر لکھا ہے اس کے بعد بجلی بی بی کے نام ہے اور سیبل کوٹ میں جانے کے لئے بولتا ہے میں کیا کروں دیکھئے ایک چیز ہے کہ موقع بٹوارہ ہے اور آپ نے سب سے پہلے زمین کا داکھل خارج کرا لیجی اگر بیج دیا ہے داکھل خارج رسید آپ کٹا لیجی اگر آپ نہیں کٹا ہیں تو میں چلا جائے تو اس موقع بٹوارہ کا کوئی مانتہ نہیں ہے سیبل میں لوگ کرتے ہیں وہ اپنا ایک لیکن جو ہے کوٹ میں بٹوارہ کا طریقہ بنائے ہوا ہے نیم بنائے ہوا ہے لوگ پھر بھی اس کو کرتے ہیں تو اس لئے اگر کوئی مان لیتے ہے کہ نیالے میں جائے میرے پاس لیکن داخل خارج نہیں کرا سمجھ یہ جس نے میرے دادا جی کو جمین بیچا تھا وہ جمین کا رسید کٹ وات رہا اور اب دادی کے نام بالے جمین پر دعویداری دکھا رہا ہے دیکھیں یہ بات بلکل صد ہے کہ جمین کو چاہے تو بیچ بھی شکتا ہے اس میں کوئی سندھے نہیں ہے لیکن آپ نے جمین کا داخل خارج نہیں ہو ہے اس کے لئے سب سے پہلے داخل خارج کے لئے سب سے پہلے سی اگر وہ نہیں کرنے کو تیار ہوتے جمین آپ اگر صحیح طریقے سے سب کچھ ہے تو اگر مان لیتے ہیں وہ نہیں کرتے تو پھر جو ہے اگر وہ غلط پائے گیا تو جمین ہاتھ سے جا بھی سکتی ہے لیکن اگر صحیح پائے گیا تو پھر آپ سمجھ